ہیلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو درسن اکیڈمی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے بیسک ارگنائزیشن آف یومن نروس سسٹم جس میں آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں نروس سسٹم کو تو بیسکلی اتنے دن سے ہم پڑھ رہے تھے بیسک ہمارے پاس نرو امپلس اور نیورون کا اسٹرکچر یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں اب ہم پڑھیں گے یومن نروس سسٹم کو جو کہ مین ٹاپک ہے ہمارا اور یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس میں آپ سمجھیں گے بیسک پورا اسٹرکچر اور پورا جو فریم ورک ہے ہمارے نروس سسٹم کا ہماری باڈی کے اندر کیسے پورا نروس سسٹم جو ہے وہ بچھایا ہوا ہے یہ سارا آپ اس ویڈیو میں سمجھیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو یہاں سے پڑھتے ہیں ہمارے انسان کا جو نروس سسٹم ہے اسے دو پارٹس کے اندر دو ڈیویجنز کے اندر ڈیوائٹ کیا گیا ہے جیسے کہ ہم نے اسکیلٹن کو ڈیوائٹ کیا تھا جیسے کہ ہم دوسرے سسٹم کو ڈیوائٹ کرتے ہیں تو یہاں پر دو ڈیویجنز ہیں نروس سسٹم کی ایک کہلاتا ہے سینٹرل نروس سسٹم سی این ایس اور دوسرا ہمارے پاس کہلاتا ہے پی این ایس پریفرل نروس سسٹم تو یہ دو پارٹس ہیں ہمارے انسان کے نروس سیسٹم کے اور یہ جو دو پارٹس ہیں یہ ہمارے پاس آتے ہیں ان کی دو ڈیویجن سے آپ سمجھ لیں تو سنترل نروس سسٹم کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جو مین ہمارے پاس ایک برین ہے یہ سنترل نروس سسٹم کے اندر آتا ہے اور دوسرا ہی سپائنل قورڈ ہے تو سینٹرل نروس سسٹم ایکچولی سینٹرل پارٹ ہے تو اسی لیے یہ انفال ہوتا ہے کنٹرول کے اندر تو ساری چیزیں تھوٹس وغیرہ انٹیگریشن وغیرہ ساری اس کے اندر ہوتی ہے انفارمیشن ساری اس کے اندر جو ہے وہ انٹیگریٹ ہوتی ہے اور سینٹرل نروس سسٹم فوری انفارمیشن کو کنٹرول کرتا ہے جبکہ پیریفرل نروس سسٹم جو ہے اس کے اندر صرف نروز آتی ہیں اور وہ صرف information کو receive کرتی ہیں یا پھر transmit کرتی ہیں تو وہ receive کریں گی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک اس کو لے جائیں گی باقی اس کا information کو integrate کرنا information کو پہنچاننا اور اس کو جو پورا process کرنا یہ processing جو ساری information کی یہ ہمارے central nervous system کے اندر ہوتی ہے اور central nervous system کے اندر brain آتا ہے اور spinal cord آتی ہے تو brain یہاں پر ہمارے پاس ہوگا ساتھ میں spinal cord ہوگی نیچے یہ ایک بڑی سی رسی ہوتی ہے جس سے بہت ساری nerves نکلتی ہیں تو یہ ہمارے پاس spinal cord کہلاتی ہے اور یہ جو brain اور spinal cord ہے یہ central location پر ہوتے ہیں مطلب انسان کی جو body ہے اس کے midline portion میں ہوں گے تو یہاں پر یہ suppose یہ انسان کی body ہے اس میں کیا ہے یہ brain یہاں پر بیچ میں موجود ہوگا اور یہ spinal cord بھی انسان کی midline کے اندر body کے بیچ کے اندر موجود ہوگی and they lie in the midline of the body body کے بیچ میں middle کے اندر یہ present ہیں the pns peripheral nervous system consist of nerve projecting from cns یہ peripheral nervous system کے اندر nerves آتی ہیں اور nerves actually کیا ہوتی ہیں nerves ہم کہتے ہیں جب dendrite یا exon جو ہے یہ present ہوتے ہیں انہیں ہم nerves کہتے ہیں اب دیکھیں central nervous system میں تو یہاں پر کیا ہوگا اس کے اندر cell کی body's present ہوں گی اور یہاں سے یہ جو ہے اس کے exons جا رہے ہوں گے جو کہ ہمارے کسی organ کے پاس جائیں گے جو کہ receptor organ ہیں وہاں سے یہ information کو لے کر آئیں گے باقی کچھ motor neurons کے کچھ یہاں سے exon جا رہے ہوں گے جو کہ information کو لے جائیں گے اس area تک تو یہ سارے جو ہیں جس کے اندر کیا آ رہے ہیں exon اور dendrite آ رہے ہیں یہ دونوں ملا کر ہم انہیں کہتے ہیں یہ nerves ہیں تو اس کے اندر کوئی cell کی body نہیں ہوتی neuron کی جو cell body ہے soma وہ اس کے اندر نہیں ہوتی اس کے اندر nerves present ہوتی ہیں اور یہ projected ہوتی ہیں cns سے باہر یہ cns سے ساری nerves جو ہے وہ originate ہوتی رہتی ہیں ایک بڑی سی nerves یہاں سے نکلتی ہے جسے spinal cord کہتے ہیں اور اسے spinal cord سے بھی بہت ساری nerves جو ہے وہ وہاں سے باہر نکلتی ہیں اور یہ nerves جو ہے یہ ہمارا پورا peripheral nervous system بناتی ہیں have a peripheral location in the body peripheral کہتے ہیں body کے mid line سے side میں تو یہاں سے یہ body کی mid line ہے اس کے side کے اندر یہ ساری چیزیں جو وہ موجود ہوں گی جو بھی nerves اس کے side میں موجود ہیں یہ ساری peripheral nervous system کے اندر آتی ہیں تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس یہ ایک آپ کو brain دکھایا ہوا ہے یہ brain اور یہاں پر یہ spinal cord یہ spinal cord اور brain یہ دونوں آتے ہیں central nervous system کے اندر اس کے بعد نیچے والے جو آپ کو nerves دکھ رہی ہیں یہ جو organ کے پاس جا رہی ہیں یہ different tissues کے پاس جا رہی ہیں یہاں پر یہ different organs ہیں اور ان organs کے پاس یہ ساری nerves جا رہی ہیں تو یہ سارے آتے ہیں peripheral nervous system کے اندر تو دو parts ہیں central nervous system and peripheral nervous system تو یہ تو ہو گیا ہمارا پورا جو ہے وہ ہمارا structure ہو گیا پورے organization ہوگی nervous system کی اور اب ہم start کرتے ہیں central nervous system کو جو کہ ہمارا important topic ہے central nervous system اور architecture of brain and spinal cord architecture means پورا structure ultra structure brain کا اور spinal cord کا تو یہ دونوں ہم پڑھیں گے اور ساتھ میں central nervous system کو describe کرتے ہیں central nervous system is an integrating portion of nervous system یہ integrating portion ہے مطلب یہ information کو process کرتا ہے اس کو analyze کرتا ہے where sensory information is received processed and thoughts are تو وہاں پر کیا ہوتا ہے sensory information جو sense organ سے information آتی ہے اس کو receive کیا جاتا ہے اس کو process کیا جاتا ہے اور thoughts generate کیا جاتے ہیں and generated and response are directed اور یہاں پر response generate ہوتے ہیں جس کسی بھی stimulus کو response کرنا ہے تو وہ سارے responses ہمارے central nervous system کے اندر brain سے یا spinal cord سے یہ arise ہوتے ہیں تو brain یا spinal cord ہی وہ سارے responses generate کرتا ہے جو کہ ہماری پوری باڈی کے اندر چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ہاتھ کو چلانا آپ کا ہاتھ کو اٹھانا آپ کا کوئی کام کرنا آپ کا چلنا پھرنا یہ سارے چیزیں جو control ہو رہی ہیں یہ کس سے central nervous system سے control ہو رہی ہیں اور یہاں سے کسی بھی stimulus سے وہ response کرتا ہے stimulus کو لیتا ہے پہلے central nervous system اس کے بعد وہ stimulus کو جو ہے وہ response کرتا ہے وہاں پر brain کے اندر پوری یہ کام چل رہے ہوتے ہیں brain کے اندر یہ پوری integration ہوتی ہے اس کے بعد اس کا جو ہے response generate ہوتا ہے cns primarily consist of association neurons inter neurons تو cns کے اندر زیادہ تر کیا ہوتے ہیں inter neurons ہوتے ہیں تو ہمیں پتا ہے sensory neuron وہ ہوتے ہیں جو sensory information کو لے کر جاتے ہیں مطلب receptor سے یہ information کو لے کر جاتے ہیں central nervous system کے پاس motor neuron وہ ہوتے ہیں جو کہ واپسی لے کر آتے ہیں information کو کسی بھی organ کے پاس لیکن وہاں پر brain کے اندر جو neurons present ہوں گے وہ سارے neurons جو ہے وہ کون سے ہوں گے وہ سارے neurons کہلاتے ہیں inter neuron یا association neuron یہ brain کے اندر اور ساتھ میں spinal cord کے اندر یہ دونوں اس کے اندر یہ present ہوتے ہیں یہ دونوں neurons اور ان دونوں parts کے اندر یہ inter neurons present ہوتے ہیں اور brain کے اندر یا central nervous system کے اندر دونوں کے total neurons ہوں گے وہ کتنے ہوں گے 10 to 100 billion neurons ایک brain اور spinal cord دونوں کے اندر موجود ہیں تو central nervous system کے اندر کتنے neurons ہیں 10 to 100 billion neurons ہو سکتے ہیں اب یہاں پر آپ کو ایک پورا جو ہے وہ diagram دکھایا ہوا ہے اس کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو نظر آرہا ہے کہ central nervous system یہاں پر nervous system ہے اس کے دو parts ہیں ایک ہے central nervous system جس کے اندر brain اور spinal cord ہے ایک ہے peripheral nervous system جس کے اندر ساری nerves آتی ہیں اب peripheral nervous system کے اندر اور پھر سے دو parts آ رہے ہیں ایک ہے autonomic peripheral nervous system یا پھر autonomic nervous system دوسرا ہے somatic nervous system somatic وہ ہے جس کو ہم communicate کر سکتے ہیں مطلب ہم خود control کر سکتے ہیں یہ sense organs کے وجہ سے communicate ہوتا ہے مطلب communicate with sense organs یہ sense organs کی وجہ سے ہوتا ہے اور involuntary functions ہوتے ہیں اس کے مطلب sorry voluntary muscles یہ control کرتے ہیں مطلب یہ جو بھی functions ہوں گے یہ سارے voluntary ہوں گے اور انسان کی مرضی سے ہوں گے انسان کی conscience نیس کے اندر ہوں گے اور اس کے بعد دوسرا ہے autonomic جو کہ automatic activities ہوتی ہیں اور یہ ہمارے internal organ اندر کے glands اندر کے organs جو بھی چل رہے ہوتے ہیں وہ ساری ہمارے control کے باہر ہوتے ہیں اور یہ autonomic activities ہوتی ہیں جو کہ autonomic nervous system control کر رہا ہوتا ہے autonomic nervous system کے اندر دو parts ہیں ایک ہے somatic ایک ہے parasynthetic sympathetic اور parasynthetic کیا ہے تو یہ ایک ہمارے پاس ہوتے ہیں parasynthetic اور ایک ہیں sympathetic ان کو ہم آگے مزید ڈسکس کریں گے اور یہاں پر somatic nervous system کے اندر ایک ہمارے پاس sensory آتے ہیں اور ایک ہمارے پاس motor nervous system آتے ہیں یہ یہاں پر sensory input ہوتا ہے اور یہاں پر sensory output ہوتا ہے motor output ہوتا ہے جو کہ motor neurons کے طرح ہوتا ہے تو اس کے اندر دو parts آ جاتے ہیں مطلب پہلے تو information sense ہوگی اس کے بعد اس کو response کیا جائے گا تو یہ ہمارے پاس کچھ divisions ہیں جو کہ nervous system کی آتی ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ structure کی ہمارے central nervous system کی structure کی اس کے بعد ہم نیکس ویڈیو میں brain اور دوسرے parts کو discuss کریں گے brain اور spinal cord کو یہاں پر basic جو central nervous system کا ہے اس کا تھوڑا سا structure بتایا گیا ہے تو آپ کو پتا ہے brain اور spinal cord دو چیزیں آتی ہیں central nervous system کے اندر اور یہ دونوں جو ہے وہ protected ہوتی ہیں اس کا کیونکہ یہ بہت ہی نازک پارٹس ہوتے ہیں باڈی کے تو اس کو defense کے لیے اس کی زیادہ protection چاہیے ہوتی ہے the first line of defense is bonny armor consisting of skull that surrounds the brain and the vertebral column that protects the spinal cord تو اس کا first جو barrier ہوتا ہے first چیز جو ان دونوں brain اور spinal cord کو protect کر رہی ہے وہ ہمارے پاس bonny armor ہے bonny ہتھیار ہیں مطلب جو ہمارے پاس skull ہے جو ہمارا skeleton ہے وہ پورا protect کر رہا ہوتا ہے ہمارے brain کو یہ ہمارے پاس brain ہے اس کے اوپر پورا skull لگا ہوتا ہے ہماری خوپڑی جو ہوتی ہے یہ پورے brain کو protect کر رہی ہوتی ہے ساتھ میں ہماری جو spinal cord نیچے جا رہی ہے اس spinal cord کے اوپر کیا لگا ہوتا ہے vertebral column سے تو یہ vertebral column کے اندر یہ spinal cord جا رہی ہے تو یہ اس کو vertebral جو ہے ہمارے پاس وہ اس کو بچا رہے ہیں اس کو protect کر رہے ہیں تو یہاں پر ہمارے brain کو protect کرنے والے ہمارا skull ہے ہمارے bone ہیں ہماری ہڈیاں ہیں جو یہاں سے اوپر سے ہیں اور spinal cord کو protect کرنے کے لیے ہمارا vertebral column ہے بینیت بونی آرمر اٹرپل لیئر اف کنیکٹیو ٹیشو کالڈ میننجیز یہاں پر اس کے نیچے کیا ہوگا اس ہڈیوں کے دھانچے کے نیچے ہمارے پاس موجود ہے ایک تین لیئرز والی تری ٹرپل لیئر مطلب ٹرپل تین لیئرز والی ایک بڑی سی لیئر موجود ہے اور اس لیئر کو ہم کہتے ہیں مننجیز یہ connective tissues کی بنی ہوئی یہ لیئر ہے اور یہ مننجیز کہلاتی اس مننجیز کے اندر تین لیئرز ہیں ٹرپل لیئر کا مطلب ہے تین لیئر موجود ہیں اس کے اندر کون کون سی ہے آوٹر لیئر next to the cranium is durameter باہر کی جو لیئر ہے cranium cranium سے تھوڑی سی ہارڈ ہوگی کیونکہ یہ اس سے اوپر ہڈیوں سے نیچے آ رہی ہے تو یہ تھوڑی سی اس کے اندر بونی مٹیریل بھی پریزنٹ ہوگا تو یہ کیا ہوگی ہارڈ ہوگی اس کے نیچے ہمارے پاس پریزنٹ ہوگی کیا ایک اور لیئر جس کو ہم کہتے ہیں arcanoid یا پھر arcanoid بھی کہہ سکتے ہیں یہ arcanoid اس کے اندر یہاں پر پریزنٹ ہوگی یہ لیئر اور یہ لیئر تھوڑی سی سپنجی ہوگی اور اس کے اندر تھوڑی سی جو بیچ کے اندر جگہ پریزنٹ ہوتی ہے دیورا میٹر ہارڈ ہے جبکہ یہ تھوڑی سی سوفٹ ہے arcanoid جو ہے یہ تھوڑی سی سوفٹ ہے arcanoid میٹر کہلاتا یہ اس کے بعد inner next جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر پریزنٹ ہوگی یہ لیئر سوری ایک اور کلر سے بناتے ہیں یہاں پر یہ پریزنٹ ہوگی یہ لیئر اور یہ جو لیئر ہے یہ ہمارے پاس کہلاتی ہے پیار میٹر یہ لیئر ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر برین پریزنٹ ہوگا تو یہ پیار میٹر کہلاتی ہے اور ان دونوں کے بیچ میں پیار میٹر اور arcanoid ان دونوں کے بیچ میں پریزنٹ ہوتا ہے ایک طرح کا فلیوڈ اور یہ فلیوڈ جو ہے یہ ہمارے پاس پروٹیکٹ کرتا ہے اس فلیوڈ کو ہم کہتے ہیں کیا اس فلیوڈ کو ہم کہتے ہیں سی ایس ایف سی ریبرو سپائنل فلیوڈ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہاں پر ہمارے پاس ہیں تین لیئر ایک ہے دیورا میٹر ایک ہے ایک پی آمیٹر یہ تین وں جو ہے پریزنٹ ہوتی ہیں اور یہ تین وں سکن کو چھوڑ دیں باقی اس کے بعد ہمارے پاس یہ بون آرہی یہ کرینیم ہے کرینیم کے اندر جو دو چیزیں ایک ہمارے پاس پیری اسٹیم ہے جو کہ اس بون کی کرینیم کی اس کے بعد یہ کرینیم ہے جو کہ بون ہے ہمارے پاس دو بون لیئرز آگئی اور یہ پورا کرینیم یہ سکیلیٹن ہے اس کے بعد نیچے ہمارے پاس جو آرہی یہ کیا ہے یہ لیئرز ہمارے پاس ہیں ایک ہے دیورامیٹر ایک ہے ارکنائیڈ اور ایک ہے پیامیٹر تو دیورامیٹر ارکنائیڈ اور پیامیٹر یہ تین لیئرز ہیں جو مل کے کہلاتی کیا ہیں یہ میننجیز کہلاتی یہ تین مل کے میننجیز کہلاتی ہیں تو یہ میننجیز لیئر ہے اور ان دونوں کے یہاں پر پیامیٹر اور ارکنائیڈ ان دونوں کے بیچ میں یہاں پر پیزنٹ ہوگا ایک طرح کا فلیوڈ اور یہ فلیوڈ کہلاتا ہے سیریبرو سپائنل فلیوڈ سی ایس اوکی تو آج ہم نے یہ ڈسکس کیا آج ہمارا یہ ٹوپک کمپلیٹ ہوگیا ہے تو سیریبرو یہاں پر سیریبرو سپائنل فلیوڈ دکھاوا ہے اور یہ کیوزن دیتا ہے مطلب یہ ہمارے پاس اس کو تھوڑا سا پروٹیکٹ کرتا ہے اور لوبری کیشن کرواتا ہے ساتھ میں یہ جو ہے ہوپفولی آج کا ٹوپک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا پس آیا ہوگا نیکس ویڈیو میں نیکس لیکچر کو کریں گے اور اس کے اندر ہم برین کو پڑھیں گے سپائنل کو پڑھیں گے تو تھینک یو سو مچ فور وچ اللہ حافظ